بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کچھ سال پہلے جو میں پرمنن پلانٹس لے کے آئی تھی کافی مہنگے کچھ پلانٹس میں لے کے آئی تھی لیکن ابھی میں دیکھتی ہوں تو میں نے کٹنگ سے کافی سارے پلانٹس تیار کر لیے وہ بھی فری میں تو آپ کے پاس اگر پلانٹس ہے وہ بھی پرمنن پلانٹ ہے اور اس کی آپ اگر کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے اور آپ بھی اپنے ایک پلانٹس سے کافی سارے پودے تیار کر سکے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ پرمنن پلانٹس شیئر کرنے والی ہوں جن کو ہم کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈ آپ کٹنگ لگانے کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ایک دو منت ہی ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کٹنگ نہیں لگا سکے اور کچھ دو تین منت ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ہر پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی جو ٹائم ہے یہ کٹنگ لگانے کے لئے بیسٹ ٹائم ہے اس وقت آپ ہر قسم کی ہر پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں فلاورنگ پلانٹ کی بھی پرمنن پلانٹ کی بھی انڈور پلانٹس کی بھی تو آپ کو اس طرح اس کی روٹنگ بہت جلدی اس کی روٹنگ آئے گی اگر آپ اس کو پانی میں گرو کریں گے یا اس کو سوائل میں آپ گرو کریں گے لیکن سوائل میں آپ نے صرف جو مٹی ہوتی ہے بالو مٹی اس میں آپ نے کٹنگ کو گرو نہیں کرنا آپ نے اس کو کوکوپیٹ اور سینڈ میں کٹنگ کو اگر آپ لگائیں گی تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں یہ ہے سنگونیم کا پلانٹ سنگونیم کی جب بھی آپ کٹنگ لے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی روٹس ہوتے ہیں جس پلانٹس کے ساتھ روٹس ہوتے ہیں اس کو آپ بہت آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لگائیں گے مٹی میں یا آپ اس کو پانی میں لگائیں گی تو بہت جلدی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ جو پلانٹ بھی آپ گرو کریں پانی میں بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اور سوائل میں بھی لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ شیڈ میں رکھیں شیڈ میں نہیں رکھیں گی تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اب میں سب سے پہلے جو سوائل لے رہی ہوں اس میں ہے سینڈ کمپوسٹ لیف کمپوسٹ ہے اس میں زیادہ مٹی توڑی سی اس میں کم ہے تو اس طریقے سے آپ مٹی اس کی تیار کر سکتے ہیں اس مٹی میں آپ ہر قسم کی پلانٹس کو لگا سکتے ہیں لیکن کیلیتیا زیبرینہ اور ریکس بیگونیا کے لیے آپ اس میں توڑی سی کوکوپیڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ فرینڈ آپ نے جو بھی آپ کے پاس کمپوسٹ ہو جس پلانٹ کو بھی آپ ریپورٹ کریں یا کٹنگ جو آپ نے گروہ کی ہوئی ہے اس کو آپ شفٹ کریں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ ایک اسی طریقے سے آپ نے اس کے لیے سوائل بنانی ہے کمپوسٹ گارڈن سوائل سینڈ اور یہ دیکھیں یہ کچھ دن پہلے میں نے کٹنگز لگائی تھی سنگونیم کے پلانٹ کی کافی جلدی اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی جلدی اس کی کٹنگ بھی گروہ ہوتی ہے لیکن آپ اس کو اگر آپ بوشی بنانا چاہتے ہیں تو اوپر کی جو یہ سٹیم لمبی ہوتی ہے اس کو آپ کٹ کر دیا کریں ایک تو آپ کے پاس پلانٹ دوسرا تیار ہو جائے گا دوسرا آپ کو آپ کی شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے کے علاوہ آپ نے اس کو کمپوزٹ ایک منت میں ایک بار کمپوزٹ دیا کریں ٹوینٹی فیفٹین ٹوینٹی ڈیس کے بعد آپ لیکوڈ فرٹیلائزر دیا کریں لیکوڈ فرٹیلائزر جو میں بناتی ہوں اور میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو آپ ضرور بنائیں اور پھر آپ نے پلانٹس کو دیا کریں کسی اور فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوگی اچھے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میری ایک سبسکرائبر ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کا جو جو اس کی جو کول فرٹیلائزر ہے اس پہ وائٹ لیئرز آتی ہے وہ فنگس ہے یا کس چیز کی لیئر ہے تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ اس طرح کیا کریں کہ جب بھی آپ فرٹیلائزر بنائیں اس میں آپ نے سٹک ضرور ہلاتے رہنا ہے یہ حراب ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ اس کا ڈکن ہٹا کے مکس کریں پھر اس پہ ڈکن رکھیں آپ نے ڈیلی یہ کام کرنا ہے پھر ایک مند کے بعد آپ ایک دو دن کے بعد کیا کریں اس طرح آپ کرتے رہا کریں پھر ایک ہفتے میں ایک بار پھر دس دنوں میں ایک بار پھر آپ اس کو کافی ٹائم کے بعد بھی آپ اس میں لیکن یہ حراب نہیں ہوتا جتنا اس پہ ٹائم گزرتا ہے یہ اتنا ہی پاورفل بنتا جائے گا اب یہ دیکھیں فرن یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ کو لگا لیا اس کی روٹس دے اس کو میں نے اچھی طرح سے اندر مٹی کے اندر دبا دیا دو نوڈ ایریا ضرور ہونے چاہیے جب بھی آپ کٹنگ کو گرو کرے تو تو اب اس میں ایک سٹک میں لگاؤں گی سٹک کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کروں گی کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے اس کی یہ سٹم ذرا لمبی ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادہ پھر اچھا لگے گا اور اس میں پھر میں سٹونز بھی ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس کو اس طریقے سے باند دوں گی کیونکہ اس کے جو لیوز ہے بہت کافی فاصلے پہ ہے تو اس کو ایک ساتھ کر کے اور بھی یہ خوبصورت لگیں گے اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تو اس طریقے سے آپ باند دیں ان کو ان سارے لیوز کو ایک ساتھ اب اس کو میں ایک سٹک کے ساتھ بھی باند دوں گی تاکہ یہ اور بھی خوبصورت لگے اس میں یہ سٹونز میں ڈال دوں گی سٹونز آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی کلر میں ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ذرا پلانٹ کی خوبصورتی آتی ہے اس لئے سٹونز کا استعمال میں ضرور کرتے ہوں اس کے علاوہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ سٹونز ڈالے اور اس میں جو وائٹ ڈسٹ ہوتی ہے زیادہ تو اس کو پھر آپ نے دو کے ڈالنا ہے اس طرح ڈارک آپ نہ ڈالیں یہ دیکھیں ابھی اس میں ایک سٹک میں یہ لگا لوں گے اور اسی سٹک کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر دوں گی باندھ لوں گی یہ اور بھی خوبصورت لگے گئی یہ ہمارا پلانٹ اس کی جب اس کے اوپر سے جب اس کی گروت سٹارٹ ہوگی تو ذرا اس کے دو انچ یا تین انچ سے اوپر ہو جائے تو اس کو آپ کٹ کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت پر اس کی لوک آئی گی اس کے علاوہ جب بھی آپ اس طرح ریپورٹ کریں پلانٹ کو جب ایک بار آپ مٹی میں کمپوسٹ ڈالے کمپوسٹ ڈال دیں تو پھر آپ نے ایک مہینے تک ایک ڈیڑھ مہینے تک دوبارہ کمپوسٹ نہیں ڈالنی صرف لیکوڈ فرٹیلائزر آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ ریپورٹنگ بھی کریں تو اس کو آپ شیڈ میں رکھیں اور سنگونیم کا پلانٹ ایسا ہے کہ اس کو آپ نے پرمننٹ شیڈ میں رکھنا ہے آپ اس کو ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھ سکتے نہ سمر میں نہ ونٹر میں کیونکہ ونٹر میں آپ نے اس کو اور سے بچانا ہے اور سمر میں آپ نے سن لائٹ سے بچانا ہے اگر اس پہ ڈاریک سن لائٹ آتی ہے تو اس کے جو لیوز ہے یہ برن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے جو سائیڈوں سے ہے یہ براؤن ہو جاتے ہیں لیوز اس کے تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو شیڈ میں رکھیں جتنے بھی پرمننٹ پلانٹس ہے ان کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں آپ نے ان کو نہیں رکھا تو آپ کے پلانٹس خراب ہو سکتے ہیں آپ کے پلانٹس پھر سیو نہیں ہوں گے آپ کٹنگز لگائے یا آپ کے پلانٹس پرمننٹ پلانٹس ہے ان کو آپ اچھی طرح سے گروہ کرنا چاہے تو گرین نیٹ کے نیچے آپ نے ضرور رکھنا ہے پانی آپ نے گرمیوں میں ڈیلی دالنا ہے اس کے علاوہ فرٹیلائزر آپ ٹوئنٹی ڈیز کے بعد دیا کریں ایک آپ اگر اپنے منی پلانٹ کو فرٹیلائزر دینا چاہتے ہیں تو کاؤ ڈنگ جو کاؤ لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے ایک لیٹر پانی میں ایک مٹی کاؤ ڈنگ ڈالے اور اس کو چھو بیس گھنٹے کے لیے رکھ لے پھر وہ پانی آپ ایک بالٹی میں اس کا ایک مگ شامل کریں اور پھر اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں منی پلانٹس انگونیم باقی پلانٹس کو بھی تو بہت اچھی اس کی گھرود ہوگی یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پنگ سنگونیم بھی ہے یہ بھی پنگ سنگونیم کی ایک سٹیم میں لے لگائی تھی اور اس کی آپ دے کے گھرود دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اس کی گھرود سٹارٹ ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی کٹنگ کو گرو کرنے کا لیکن اس پہ آپ کو ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ صرف سٹیم لگائیں گے تو ایک دو ہفتے اس کے لگتے ہیں اس کی گروہ سٹارٹ ہونے میں اور جو ہم کٹنگ ڈاریک لگاتے ہیں تو اس کی کٹنگ بہت ہی جلدی گروہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ آلریڈی روٹس ہوتے ہیں یہاں پہ جو میں نے پرمننس پلانٹس جو ہنگنگ پلانٹس ہے یہ بھی لگائی ہوئے ہیں اس کی بھی ساری میں نے اس باسکٹ میں کٹنگز ہی لگائی تھی اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ڈیلی 11 ایم میری ویڈیو آتی ہے ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے ڈیلی میں ہر مختلف پلانٹس کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہوں تو آپ ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی جو پلانٹ آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ملے پاکستان میں جو بھی ہے اور وہ لوگ اگر اس طریقے سے اپنے پلانٹس کی کیئر کریں گے تو ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ پاکستان میں کیئر کریں گے تابق کیئر کریں گے تو شاید پھر آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فرینڈ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیلی 11 ایم میری ویڈیو آتی ہے ویڈیو کو دیکھا کرے تاکہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے اور ہوم فیری گارڈن چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ